ڈاکٹر زاہر جمن خان ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں ہزاروال چینل کی جانب سے انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے شہر کرائیسٹ چرچ میں اللور مسجد میں پچاس سے زیادہ مسلمان جو شہید ہوئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے اس میں ہم انتہائی جو ہے گھموں صدبے کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں پہ دہشتگرد میں حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق یہ ایک اسٹریلین برشندہ ہے اور اس نے تقریباً کم و بیش تین سال اس کے لیے ایک پلاننگ کی اور پلاننگ سے قبل تین دن پہلے اس نے اس کو ابلی جامعہ پنانے کی کوشش کی اس نے ایک ایسے وقت میں مسلمانوں کی مسجد پہ حملہ کیا جس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی چونکہ یہ ایک بڑا منظم قسم کا پلان تھا خوش قسمتی سے بنگلہ دیش کی ٹیم کا کوئی بھی میمبر کوئی بھی کھلاری جو ہے وہ اس کی ذات بھی نہیں آیا لیکن وہ معصوم لوگ اس کی ذات بھی آگے جن کو کوئی گناہ نہیں تھا لیکن دہشتگرد کو اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے وہ دہشتگردی کر رہا ہے اس کی مثال اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی آپ یوٹیوب ہو فیس بک ہو اس پر لائف سٹیمنگ جاری تھی اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی بچوں کی کوئی ویڈیو گیم ہو جس میں ٹیررزم دکھایا جا رہا ہو یا آرنلڈ کی کوئی مووی ہو جس میں وہ انسانوں کو مارتا ہے اس پہ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ایک شخص اتنے اتمنان سے اتنے سکون سے اتنے آرام سے جس کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بڑے آرام سکون سے مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑا ایک نمازی اس کو خوش حمدیت کہتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ جو بے غیرت شخص ہے یہ کس مقصد کے لیے اندر داخل ہوتا ہے پھر یہ اپنے گن نکالتا ہے اور گن کے اوپر جو ہے سفید الفاظ میں کچھ تحریری لکھی ہوئے ہیں اور یہ تحریری جو ہے یہ ان دہشتگردوں کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر شہید کیا اس میں سلیوی جنگوں کا بھی ذکر ہے جس میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور وہ پسپائی کی وجہ وہ بیوکوف انسان یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنگے تھی اس میں یا تو مسلمان کم تھے یا موسمی علاقات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو اس میں پسپائی ہوئی اور اس میں جو رومنٹس تھے جو گورے تھے انہوں نے جو عثمانی سٹیٹس کے ساتھ یا آٹوان ایمپائر کے ساتھ جو مہائیدی کیے تھے یہ ان کی خلاف ورزی تھی یہ اس وقت میں چیٹر تھے آج میں یہی حرکت کی اب اس کی بندوق سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے تو چلتے ہیں اگر آپ نے ابن خلدون کی کتاب المقدمہ پڑھی ہو تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہر سوسائٹی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گی اور دوسرے کو انفیریئر سمجھے گی تو اس کانفلیکٹ کے نتیجے میں ایک تحسب کریئٹ ہوگا اور یہ تحسب کیا ہے اس بندے نے سیونٹی ایٹ پیج کا ایک منیفیسٹو لکھا ہے ایک اس منیفیسٹو میں جو اس کا جو ہے کافی پوائنٹس ہیں لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کے بحث ہم اس پر نہیں جانا چاہتے تو اس میں یہ بدل لینا چاہتا ہے جناب مسلمانوں سے کس طور کا جو ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت کی سلطنات عثمانیہ میں لیکن اس کی جو تاریخ ہے وہ انتہائی غلط ہے مسلمانوں نے کبھی بھی غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا کبھی کوئی سلوک روا نہیں رکھا لیکن اصد اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپین ممالک میں یورپین ممالک میں جو غیر ملکی ہیں وہ کسی طور پہ بھی یہاں کے ریزیڈنٹس نہ من سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف کونوں سے نیوزی لینڈ دنیا کا وہ وائد مقام ہے جو کہ امن کا گیوارہ ہے لوگ جاتے ہیں حاصل کرتے ہیں جابز کرتے ہیں آسٹریلیا جاتے ہیں جابز کیلئے جاتے ہیں یہ شخص چاہتا ہے یہ نسلی تحسب کا شکار ہو گیا یہ ابن خلطون کی میں بات کر رہا تھا یہی کر رہا تھا کہ جب نسلی تحسب ہوتا ہے تو اس کو تحسب صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا جو یہ گورے ہیں جو گوری گورے ہونے کی وجہ سے یعنی سفید ہونے کی وجہ سے سفید فارم کچھ تنظیمیں ہیں یہ ہر منک میں ہیں جس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دوسرے قوموں کے خلاف جو ہیں وہ تحسب رکھتے ہیں تو یہ شخص کہتا ہے اور اس نے اپنی تحریر میں بھی لکھا ہے کہ نیوزی لینڈ میں جو ہے یا آسٹریلیا میں جو ہے مطلب مسلمانوں کے لیے جو ہے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے اور میں اپنی حرکت سے یہ بات بتا رہا ہوں اپنے اس حملے میں یہ بات بتا رہا ہوں بلکہ یہاں پہ یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب اس نے حملہ کیا تو اس سے قبل اس نے کہا let's start the party اب اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ اس نے اس party کا وہ کیا یہ شخص انتہائی تحصیب پسند انسان ہے یہ نہیں چاہتا ہے کہ یورپین جو ہے معاشرے میں کوئی بھی ملکہ خصوصاً مسلمان جو ہیں ان کی آمد کو روکا جائے اور اس نے کہا ہے میرے جیسے جو ہم خیال ہے ان کو میں یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کا دنیا میں صفایہ کر سکتے ہیں یہ اپنا ہیرو ان لوگوں کو قرار دیتا ہے جو دنیا کے دہشتگرد ہیں اور یہ شخص نہیں جانتا کہ اسلام ہے کیا اسلام کی اصل روح ہے کیا شہیدوں نے والے جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے یہ نہیں جانتا ہے کہ مسلمان کے لئے شادت کا رتبہ جو ہے بڑا عظیم ہے اور عظیم جو ہے وہ تو عظیم لوگ تھے جو چلے گئے لیکن یہ مردود انسان جو ہے اس نے جو حرکت کی اس کی جتنی مضممت کی جائے وہ کم سے کم ہے لیکن میں اس موقع کے لئے کہوں گا کہ دنیا کے تمام حکمرانوں نے اس کی مضممت کی اور خصوصاً میں جو ہے یہاں مضممت کروں گا فریزر اینی کی جو آسٹریلیا کا سنیٹر تھا اس نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ اس پہ امدردی کا ہزار کیا اور بعد میں اس نے کافی زیر اگلا میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں وزیراعظم جو تھی نیوزی لینڈ کی جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امدردی کا ہزار کیا اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ کھلی دہشتگردی ہے تو یاد رکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو دہشتگردی کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے اس واقعے سے ثابت ہو گیا ہے کہ دہشتگردی کا نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ اس کا کوئی وطن ہے نہ اس کا کوئی رشتہ ہے اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ جھوننا کتن زیادی ہے اب وقت آگیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دہشتگرد جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سکتا ہے اور تحصد کی بنا پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے تمام امت مسلمہ کو اگھٹھا ہونا ہوگا اور اس طرح کے آندھا آنے والے واقعات کا تدراک کرنا ہوگا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی